آسک مفتی تارک مسعود فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نین کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں بعد میں اس کی قضا کرلوں گا اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں محمد ازر انڈیا سے محمد ازر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے کسی قیمت پر معاف نہیں ہے نماز تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے تو دو کام میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی نمبر ایک صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں اس جگہ سے دور رکھیں کہیں دور علماری پر رکھیں تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائے اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو اور دوسری بات یہ ہوگا دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراں وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر تو یہ بھی ہے اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں کچھ سزا دیں اپنے آپ کو تو اس سے انشاءاللہ